السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آئے یا نہ آئے کمنٹس کرنا نہ بھولیں شکریہ ویڈیو شروع کرتے ہیں سردی میں جلد کی خوشکی اور خارج سے نجات حاصل کرنے کی نہیں ہے سردی آنے کے ساتھ ہی اچھی کالٹی کا تیل استعمال کیا جائے تاکہ جلد کی قدرتی چکنہات برقرار رہے جیسے جیسے موسم سرد ہونے لگتا ہے انسانی جلد خوش اور مردہ نظر آنے لگتی ہے بلکہ جسم میں جگہ جگہ خارج پریشانی کا باعث بندنے لگتی ہے جس کی وجہ فضا میں خوشک ہوا ہے جو انسانی جسم سے نمی کو ختم کر دیتی ہے تہام ذرا سی توجہ اور چند آسان ہدایات پر عمل کرکی اس خوشک موسم میں بھی جلد کو ترو تازہ رکھا جا سکتا ہے نہانے کا دورانیاں کام کر دیں امریکی ماہرین کا کہنا ہے سردیوں میں دیر تک گرم پانی سے نھانے سے جلد کے اندر موجود لازمی چکنہات ختم ہونے لگتی ہے جس سے جلد خوشک ہونے لگتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ اپنے نھانے کے دورانیے کو دس منٹ تک لیں آئیں اور جبکہ نھانے کے نیے ہرکا گرم پانی استعمال کریں سابون میں انتہائی زیادہ پی ایچ موجود ہے جو انسانی جلد کی اپری سطح کو متاثر کرتا ہے اور جلدی خوشکی کا باعث بنتی ہے اس لیے ضروری ہے نھانے کے بعد مویشٹرنگ باڈی واش کا استعمال کیا جائے یا پھر نھانے کے ساتھ ہی اچھی کالٹی کا تیر استعمال کیا جائے تاکہ جلد کی قدرتی چکنہات برقرار رہے خوشکی نیے ہاتھوں کا استعمال جلد خوش ہو جانے پر اس پر خوش ہو جانا عام سی بات ہے اور لوگ خوش کرنے کی نہیں کپرہ اور دیگر اشیا کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے جلد کی سطح ٹوٹنے لگتی ہے برکہ اس سے بیکٹریا جلد پر جگہ بنا لیتے ہیں اور ان سے جلد پر انفیکشن بھی ہو جاتا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے اگر آپ ایسا کرنا ہی چاہتے ہیں تو انتہائی نرم انداز میں کپرے کا استعمال کریں اور کم قوت لگائیں تاکہ وہ جلد کو خرج نہ دیں نہانے کے بعد جلد کو تولیہ سے مد رگ رہیں نہانے کے بعد اکثر لوگ اپنی جلد کو خوش کرنے کی نیے خوب رگڑتے ہیں لیکن اس سے تولیہ کے فائبر کی رگر آپ کی جلد کو مزید تباہ کر دیتی ہے اور جلد پر کھیچیاں مننے لگتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ جلد کو خوش کرنے کی نیے تولیے کو رگننے کے بجائے تپتہ پائیں گلی جلد پر مہشچرائزر کا استعمال نہانے کے فوری بعد گلی جلد پر تیل یا کوئی مہشچرائز لگائیں جس کی وجہ سے نمی اور چکناٹ کے جلد کے اندر تک چلی جاتی ہے جو جلد کے تباہ سدہ کو تازہ کرتی ہے اور مزید تورپور سے بچا لیتی ہے بہت سے لوگ نہانے کے بعد جلد پر مہشچرائزنگ کریم اور تیل لگانا پسند ہی کرتی ہیں جس کا انہیں نقصان کھانا پڑتا ہے حالانکہ خوشکی کی وجہ سے جلد کے خلیوں ہونے والا گیپ مہشچرائزنگ کی وجہ سے بھڑ جاتا ہے اور جلد مزید خراب ہونے سے بچ جاتی ہے دو ایک دو اگار ہے